نخمد و نصلی علی رسول کریم موسیقی 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 جی ناظرین ابھی میں نے آپ کو سامنے جے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا ابھی میں آپ کو زبانی بھی سمجھا دیتا ہوں کی کیسے کرنا ہے تو دونوں خلاڑی جب ہم نے سامنے ہوگے تو تین سٹیپ جو کھینچنے ہیں وہ کھینچ کے پیسے جب پہنچے گے تو ان کی یہ پوزیشن ہوگی یہ گت کا آخری سٹیپ میں پھر ایک کے اوپر ایسے چلا جائے گا تو یہاں سے گت کے کو فوراں آگ کے نیچے ایسے پکڑ لینا ہے دونوں خلاڑیوں نے تو جب ایسے پکڑ لیں گے تو یہاں سے پہلا قدم جو ہے وہ دایاں قدم آگے لینا ہے یہ سٹیپ تین قدم ٹوٹل لینے ہیں تو یہ وان ٹو اور تیسرے قدم پہ پھر ہمارا دایاں قدم آگے آ جائے گا تو یہاں پر ہم نے پھر جو ہے پہنچتے ہی پھر دونوں نے ایسے ٹپا لگانا ہے ٹپا لگا کے پھر دونوں نے گھردی لینے ہیں ایسے تو یہ گھردی لے کر پھر یہ پوزیشن آ جائے گی تو یہ ہوگی یہ ماری سیدھی گردی تو ابھی آپ اس کی ریئرسل کریں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جو الٹی گردی ہے وہ سکھائی جائے گی اور مزید جو اس کے آگے جو سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت بھی عملاتے رہیں گے تو ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھیں اور نیچے اپنے کمینٹس میں میرے ساتھ تعاون کریں اور چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تا کہ میری اصلاف زائی ہو اور میں اچھی اچھی مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتا رہوں تو ابھی ماشاءاللہ یہاں سٹیٹیوم میں بہت اچھی رونک ہے اور یہ ہمارے بھائیں ہیں انہوں نے گورے تیتر بھی لائے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی نظارہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت اس کو گورہ دکھنی تیتر کہتے ہیں میں خود بھی ان کو ان کی بہت شوک کرتا رہا ہوں کسی زمانے میں تو یہ ہم ان کے جو اونر ہے کس کے جو مالک کون ہے ان کا جی بھائی یہ آپ نے کب سے پال رکھا ہے یہ گورہ تیتر بھائی جان یہ تقریباً سال ہوگی میرے اس کو شکر تو اس کی آپ کیسے وہ اس کا کرتے ہیں سنبھالتے کیسے ہیں اور اس کو کیسے پالتے ہیں آپ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر اتنا مشکل نہیں ہے پھر بھی اس کے ساتھ باز باجرہ مجرے دینے کوئی توڑ بادام بادام دینے بادام بھی کھلاتے ہیں اس کو جنی بادام اور دال مونگ اور یہ جو گاس میں جو پھرتے ہیں وہ جن کو کہتے ہیں وہ گاس کے مکڑ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے آگے ڈالتے ہیں پھر جی اچھا بولتے ہیں یہ تو ان کی خوراک ہے نا وہ تو دینا پڑے گا لیکن پھر بولی بھی صحیح بولی کرتا ہے تو اس کو مٹی بھی دینی پڑتی ہے نا خوربول کے لیے یہ اس میں کرتا ہے مٹی بھی کھیلتا ہے جی میٹی تو دینا ہے میٹی تو بھی اس کا خوراک سمجھو میٹی کتنے دفع دیتے ہیں دن میں ایک دو بار یا ہفتے میں دو تین بار گریبان ہفتے میں دو تین بار دین ہے اس کو جی ناظرین جی الحمدللہ آپ نے آپ کو دکھایا ہے یہ تیتر کے بارے میں اور بھی ہمارے بہت ہی میانا جاترین میرے چینل پر تشریف نہیں آئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ مارے زیشان بھائی ہیں انہوں نے جو ہے بہت اچھی ٹرانسفرمیشن انہوں نے کر کے دکھائی ہے یہ آپ دیکھ لیں ان کی میں پہلے کی پکچر بھی آپ کو دکھا دوں گا انہوں نے کتنا ویٹ لاس کیا ہے سر آپ نے تھرٹی سکس گیجی تھرٹی سکس گیجی اور یہ کتنے عرصے میں آپ اس گول کو پہنچے ہیں اور آپ کمجاب ہوئے ہیں پانچ مہینے میں پانچ مہینے میں تو آپ نے کوئی خاص اس میں ڈائیٹ میں بھی کنٹرول کیا ہے اور اس کے لابہ آپ رننگ بھی بہت کرتے رہے ہیں تو یہ ذرہ ناظرین کو آپ بتائیں جی میں نے ڈائیٹ کنٹرول کیا ہے میں نے وائٹ شگر کو بلکل وائٹ کیا ہے اس کے لابہ میں نے تندوری روٹی وائٹ بریڈ جنک فوٹ جس میں پیزا برگر سموسا پکوڑا ان چیزوں کو بلکل ٹچ نہیں کیا اس کے لابہ اپنے ڈائیٹ کو ہلدی کیا ہے ڈرائی فروٹ اس میں شمل کیا ہے فریش فروٹ شمل کیا ہے اوٹ کا دلیا جس کو جو کو دلیا ہم کہتے ہیں وہ ناشتے میں وائل لیگ ان چیزوں پر زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے یعنی آپ نے جو ہے وہ نوٹریشن جو ہے اس پر زیادہ زور دیا ہے یعنی ساتھ ساتھ آپ نے ویٹ لاس کے ساتھ ویٹنس نہ ہو یعنی آپ نے رننگ جاگنگ کی خوب کی ہے اور ساتھ آپ نے جو ہے ڈائیٹ بھی کنٹرول کی جی الحمدللہ میں نے جب سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت میں رننگ کر سکتا تھا میں نے بری سکواب شروع کی ایک مہینے بعد میں آسٹا آسٹا رننگ پر آیا اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے رمضان میں فرس ٹائم ہاف میرا تھن کی ہے ماشاءاللہ اور ابھی ریسنٹی فیس بک پہ میلے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے مکڑا پیک بھی سر کی ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں جی مکڑا پیک قریبا میں نے خود اس کے بارے میں کافی سنا تھا کہ بڑا جو ہے کافی اس کی زیادہ آئیٹ بھی ہے اور ایکسیجن کیشو بھی ہوتا ہے جب آئیٹ بھی جاتے ہیں تو ایکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے پھر اس کو مکڑا کی ایک اور خاص باج یہ ہے کہ اس کو آر ٹائم بادلوں نے گیرا ہوتا ہے جب آپ بادلوں میں گیر جائیں تو آپ کی وہاں پر مومنٹ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے اس سچویشن میں آپ وہاں بیٹھ جائیں اور ویٹ کریں بادل موو ہونے کا اگر بادلوں میں آپ مومنٹ کریں گے تو آپ کا پاؤں فسل گیا تو نیچے گری کھائی میں جا سکتے ہیں یہ بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کا ہے میں نے خود بھی دو تفاہ مکڑا کیا ہے ایک تفاہ بیس و پندرہ میں ہم میئی کے مینے میں چلے گئے تھے جب وہ آنبر پانچ پانچ فٹ برف تھی اور ہم تقریباً ایٹی پرسنٹ کے قریب جا کر ہم واپس ہوئے تھے پھر ہم نے جا کر ستمبر میں کمپلیٹ کیا تھا تو بلکل آپ بجاہ فرما رہے ہیں کہ مکڑا کی چوٹی پر جو ہے بہت بادل ہوتے ہیں اور بہت مشکل ہے وہاں پر چڑھنا تو میں آپ اس پر مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے وہ چوٹی سر کر کے بہت اچھا کا نامہ انجام دیا ہے تو ازارہ کی ہمارا نیکس سپٹمر میں پروگرام ہے انشاءاللہ ہم موسے کا مسئلہ سار کرنے کا ہماری ٹیم انشاءاللہ جائے گی پاکستان اپٹر باد رنیں گے اور آئیکن کلاب کے نام سے مارا کلاب ہے اس میں انشاءاللہ ہم سپٹمر کے مہینے میں موسے کا مسئلہ سار کریں گے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو سپٹمر کے مہینے میں موسے کے مسئلے کے لیے آپ کو جائن کریں اور یہ ہم ایک گتکے کا جو اگلا وہ ہے ایک کیسٹ ہم موسے کے مسئلے کے اوپر جو ہے انشاءاللہ فیلم آ کرو اب آپ کی خدمت میں لے آئیں تو آپ کے توسط سے انشاءاللہ ہم یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو موسے کے مسئلے پر جائن کروں تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو بہت شکریہ آپ جی ناظرین تو آج کا اپیسوڈ آپ کی خدمت میں بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہیں تو خدا حافظ انشاءاللہ سیجھ ہوگی اسلام علیکم